میں چاہے جین ہوں چاہے بود ہوں چاہے کرشین ہوں چاہے مسلمس ہوں سب کے پرو کو انجوائے کرو اس سے بڑی اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے یہی دھرم ہے اور یہی ہمارا سناتن سمجھاتا ہے جی وٹو ہی ہمارا اپنا ہے اور وٹ کلیار کی بہونا ہونی تھی ٹھیک ہے کپیش جی عمیشانان جی مہاراج ٹھیک ہے بڑی اچھی بات حاضر خان صاحب نے بھی کہی بڑی اچھی بات کپیش شریفاستو نے بھی کہی لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سکولز کو راجنیتی سے اور سکولز کو دھرم سے الگ رکھنا چاہیے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ مدرسوں میں دھرم نہیں پڑھایا جانا چاہیے صرف دھرم نہیں پڑھایا جانا چاہیے صرف کٹرتا نہیں پڑھایا جانا چاہیے وہاں پر سربانگین وکاس کی باتیں ہونی چاہیے اور ایک طرف ہم سکول میں جنماشت بھی منا رہے ہیں کتنا اچھیت مانتے ہیں آپ اسے دیکھیں بڑا مہتوپون پرشن ہے کہ ویدھیالیوں کے اندر کوئی دھارمک شکشہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم اس کے ایک اور اندر جانے کا پریاس کرتے ہیں آج ایک سرکار نے یہ بولا ہے کہ ویدھیالیوں میں یہ کارکرم ہونا چاہیے لیکن اس آدھے سے پورو بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہم بھی ویدھیالیوں میں پڑھتے تھے کہ گنیش چطورتی ہو یا دپاولی کا تیوہار ہو ہولی کا تیوہار ہو وہاں منایا جاتا تھا اور آج بھی منایا جاتا ہے اس میں کوئی کانٹروورسیز نہیں ہوتی تھی یہاں کے والے کتنا انتر ہے کہ ایک سرکار ہے ایک راجعہ ویشیش کی سرکار ہے اور اس نے اس کو آدھے ش دیا ہے تو نشچت طور پر کیا ہونا تھا انیے پولٹیکل پارٹیز کو اس کو ویشے بنانا تھا اور وہ بن گیا پہلے بھی ویشے بن سکتا تھا لیکن ایک راجنیتک پارٹی نے آدھے ش پارٹ کیا ہے تو انیے پارٹی نے اس ویشے کو پکڑ لیا ہے لیکن آدھے ش پوروی بھی ہوتا رہا ایک چیز میں آپ کو بولتا ہوں شرک کرشن بھگوان کو جو گیتا کا پروچن آپ نے دیا ان کی شکشہ پدددی کو بھارتی ہی نہیں سمپرن سنسار سوکار کرتا ہے کہتے ہیں کہ گیتا ویشیو کا ایک بہت بڑا ایک منیجمنٹ گرنت ہے کہ منیجمنٹ کی اگر شکشہ پرات کرنی ہے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر آج اس کا ادھن کیا جاتا ہے ویدیشوں میں ہم جانتے ہیں کہ ہرے رام ہرے کرشنہ کا جتنا پرچار ہوا ہے ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھئے کہ دلی سرکار میں دلی کی ایک بات بہتا ہے دلی سرکار کے جو ویدھیالے ہیں ایسی جانکاری میرے پاس بھی آئی اور میں نے اس کا ادھن بھی کیا کہ جب شکر وار جمعہ ہوتا ہے تو جو مسلم چھاتر ہوتے ہیں وہ ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں کہ ہم کو نواز کے لیے اتنے سمیں کے بیچ میں چھٹی چاہیے یہ آدیش آیا ہوگا تاکہ بالکوں کو پریڑ دور وہ جانے لگے تو سکول پرشاشن ان کو پرمیشن دینے لگا اور انتیم چیز جو سب سے مہترپن ہے کہ دیکھئے اگر سکولوں کے اندر شریف کرشن بھگوان دیکھئے ایک تو سماجبتی پارٹی نے کہا کہ دھرم آستا کا کیندرہ جو پروکتہ نے بولا کوئی پرپنچ نہیں کرنا چاہیے شریف کرشن بھگوان کا اگر کوئی بالک بالک ہے اس کی ویش بوشا کو دھرن کر کر آتا ہے اور اس کو سکول میں منایا جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ کوئی پرپنچ نہیں ہے اور انتیم مہترپن بات یہ ہے آج ہمارے بھارت کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی عبادی ہے اور وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں ہم ان کا سمبان کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے مدرسوں میں دین کی شکشہ دی جاتی ہے ہونی چاہیے کمپیوٹر سینس بھی ہونا چاہیے آج گروکل کے اندر دھرم ساشتر کی شکشہ تو دی جاتی ہے لیکن اس کا موڑنائیزیشن کیا گیا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ آج مسجد ہیں بڑی بڑی مسجدیں ہیں اور اس میں شکروار کو نماز پڑھی جاتی ہے اور پانس ٹیم کی نماز پڑھی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بڑی سنکھے میں لوگ مسجد کو چھوڑکا روڑوں پر نماز پڑھتے ہیں بھائی کرتے تو ہیں نا نہیں پڑھنی لیکن وہ کرتے ہیں آج سکول میں شرکشن بھگوان کا کوئی وشے آ گیا تو اس کو پکڑ لیا گیا لیکن اس پر کوئی ہاں ہاں سماجوادی پارٹی ہو کانگریس ہو اعنی پولٹیکل پارٹیز ہو کھل کر منچ پر بولنا چاہیے کہ جتنے مسلمان ہیں مججد میں نماز پڑھے روڑ پر نماز نہ پڑھے کیوں کی اس سے لاؤ این آرڈر پر بھاویت ہوتا ہے پولیس پرساشن کو لگنا پڑتا ہے اور کوئی اکس میں گھٹنا گھٹ سکتی ہے لیکن سکول کا وشے تھا ہندو دھرم کا وشے تھا اس کو پکڑ روشے بنانے کا کام یہاں پر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کپیش جی سے اس کا جواب لے لیتا ہوں پھر میں جنہ ادھارش صاحب کے پاس آؤں گا کپیش جی آپ کبھی مکت کنٹ سے یہ نہیں کہتے کہ سڑک پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے لیکن سکول میں جنماز میں منائی جا رہی تو آپ نے اپتی جتا دی انوراک بھائی پہلے تو ہم اپنے مہنت جی کا کو یہ جواب دے دیں کہ میں نے پرپنچے جو ہے وہ راجنیتی کی راجنیتی یہ لوگوں کے لیے کہا ہے جو بچے وہ اس پریویش میں آتے ہیں ہم نے ان کے لیے نہیں کہا ہے اور بھگوان شریف کرشنی جتنے آپ کے ہیں اس سے کم ایک پیسے بھی میرے نہیں اس بات کو آپ کنسپٹ کلیر کر دیں میں نے آپ کو نیویدن کیا تھا کہ اس دیش کے سمبیدھان سے یہ دیش چلتا ہے اگر سرکار کہیں جوڑتی ہے تو راجنیتی جوڑتی ہے راج کی نیتی ہی ہوتی ہے کہ راج کو آگے بڑھانے کے لیے اور جب سرکار اس طریقے کی باتیں کریں گی تو پرشن کھڑا ہوگا کیونکہ ہمارا پریامبل اس بات کو کہتا ہے انوراک جی مجھے محب تیجے گا میں ایک بار انٹرپٹ کرنا چاہوں گا اگر سماج باتی پارٹی کے پروکتہ اپنے اس چینل کے مادنز یہ بات بول دیں گے تو بڑا آنند آ جائے گا کہ مجھتوں میں ہی نماز پڑھئے باہر نہیں پڑھنے چاہیے سویدھان میں لکھا ہوا ہے یہ بات بھی بول دیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ سب کو سمان بھاو سے لے کر چلنے والے ہیں ووٹوں کا گروہ کرنے کا کام کون کرتا ہے یہاں سمجھ میں آ جائے گا مہانت جی کرپیا آپ ایک دھرم گروہ ہیں ہمارے آستہ کے کمدر ہیں میں تو کیون آپ سے ونتی کر رہا ہوں نہیں سن تو لیجے تو میری بھی تو ونتی سن لیجے میں بھی ایک چطرانشی ہوں بھگوانشی چطرگوپت کا ونشج ہوں سناتنی ہوں اور پوراتنی ہوں اور اسی میں آستہ رکھتا ہوں لیکن باوجود اس کے چونکہ ہم نے اس دیش کے سمجھان کو بینا کسی شرط کے ہر ہر وقتی کو ایک برابر سے سوکرد کیا ہے انگیکار کیا گیا ہے تو ہم اس کی اپیشہ بھی برداد میں آپ کا سممان کرتا ہے کہوال اتنی بات بول دیجئے کہ پرتیک مسلمان مجھت میں نماز پڑے روڑ پر نہ پڑے سمیدھان میں اس کا بھی تو ورنان ہوگا کہوال آپ یہ بول دیں گے تو مجھ کو لگے گا سمان روپ سے آپ سب کو لے کر چلتے ہیں کسی ویکتی ویشیش ویشیشوں کی پارٹی اور گھرم ویشیش کو تارگٹ مت کیجئے سب کو سمان لے کر چیزے کہ سمیدھان میں تو سب کو سمان تک آدھکار پرامٹ ہے نا کہوال اتنی بات بول دیجئے کہ سماجباتی پارٹی اس پر اپنا کیا سٹینڈ رکھتی ہے کیا سماجباتی پارٹی کے والے ہندو بھی روٹی بات کرتی رہے گی کیا یہ سٹینڈ آپ کلیے کر دیجئے سنیے سنیے آپ اس دیش کے مہراج ہیں آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے مہراج مت بنیے دیکھیں میں کسی پولٹیکل پارٹی کو ریپریزنٹ ادھر نہیں کرنے ایک پارٹی نے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے مدی پردی اس میں آدیش دیو اس کا نام آنا سوہبہوک ہے اس لئے میں اس کا بار بار نام لے رہا ہوں سن لیجے سن لیجے سن لیجے راجنیتک دنوں کا پرتیوطر دینے کے لیے راجنیتک جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں مطر وہ دیں گے یہ بڑی گمبیر سمسیا ہے کہ اگر کوئی سنت سادو یا سنیاسی راجنیتک ویشو پر چرچہ کرنے لگ جاتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ پولٹیکل پارٹیز کا پروکتہ آ جائے لیکن میں تو کیونکہ آپ سے یہی پرشن کر رہا ہوں کہ میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو ریپریزنٹ نہیں کرتا مہنوبہر کیونکہ آپ یہ بتا دیجئے کہ روڑ پر نام آج پڑھنا سنویدانک ہے یا نہیں ہے اگر وہ سرکار نے آدیش دیا ہے اگر آپ منیشی ہیں تو مجھے بھی بہت ہے اس بات کا سن تو لیجئے پہلے میری بات جب آپ پر چیزنے لگے تو اس کا جواب جرور کیے گا میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ سنویدان کے کس انوچیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہ روڑ پر نام آج پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے اس پر آپ کچھ بھی نہیں بول رہے ہو اس پر آپ بولنے نہیں چاہتے ہو اس پر ملکل بھی نہیں بولو گے مراج جی سنویدان کی لوگ بات کرتے ہیں اسی سنویدان میں جو سنشودن کے ایک درم وشیش کو لا پہنچانے کے لیے جس میں ایک شبد ڈالا گیا اس کے پسچات اسی درم وشیش کو لا پہنچانے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ الگ سے ایک ان کے لیے لاؤ لے کے آتے ہیں ایک ایک کر کے بولیے گا کیونکہ ہمارے کئی مہمان سکائپ پر ہیں تو پھر اگر دو لوگ ایک ساتھ بولیں گے تو آواز ٹھیک سے جائے گی نہیں میں جنہی دھاری صاحب کو جو کہ اسلامیک سکولر ہیں ہم اس ڈیویٹ میں لانا چاہتا ہوں جنہی دھاری صاحب جب ایک دھرم وشیش کو لے کر کے کسی سرکار کا آدیش ہوا تو ہم نے کہہ دیا وچار دھارہ سے دیش نہیں چلے گا سنویدان سے دیش چلے گا لیکن جب ہم سنویدان سے دیش چلاتے ہیں تو کئی بار ایک سبودائے وشیشی کہتا ہے کہ ہم تو شریعت سے چلیں گے تو مطلب سہولیت کی راجنیتی ہر دھرم میں ہوتی ہے صرف ایک دھرم پر الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب دیکھیں جب ہمارا ملک آزاد ہوا اور ہمارا سنویدان تیار ہو گیا تو اس میں یہ ریکھانکت بھی ہو گیا کہ کتنا دھرم اور کتنا سنویدان ظاہر سے بات ہی کہ سنویدان سروسریشت ہے اور دھرم کو ہم اپنے طور پر فالو کرتے ہیں اور حد تک فالو کرتے ہیں کہ دوسروں کو پرابلم نہیں ہو اس کی اجازت ہوتی ہے اب جو دھرم کریا کلاب سے سمبندھت چیزیں ہیں اس پر ہستک چھے پھوتا ہے تو ایسی صورت میں میں مسلمانوں کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں کسی بھی دھرم کے اندر ہو تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کے لوگ ہنگامہ کریں گے کہیں کہ یہ سنویدان کا وشائے نہیں ہے یہ دھرم وشیس کا وشائے ہے اس وجہ اس کو رہنے دیا جائے لیکن سروسریس نو ڈاؤٹ کے ہمارا سمویدان ہے اور ایک چیز کسی بھی کلچر کو کسی بھی کلچر کے اوپر نہیں کیا جا سکتا ہے سب کو سمان ہی رکھا جائے گا میں ابھی بہت سی باتیں آئیں میں اس کے سمبند میں بتانا چاہ رہا ہوں میں بہت کلیر بات ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ سڑک پر نماز نہیں ہونی چاہیے بہت اوڑیہ میں بہت اس لیے کہ نماز کی جگہ مسجد ہے سڑک نہیں ہے اب فرائیڈے کو بھیڑ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی ہے سڑک پر لوگ آ جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ نہیں آئیں دوبارہ مسجدوں میں نماز پڑھ لے جائیں اور ایک اور میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سی مسجدیں بند ہیں ان مسجدوں میں انمتی ہونی چاہیے نماز پڑھنے کی کہ لوگ سڑک پر نہیں آئیں اور ایک چیز میں بہت کلیرلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک کرشی پردھان ہی صرف نہیں ہے بلکہ دھرم پردھان سماج ہے دھرم پردھان دیش ہے جہاں پر ہم دھرم سے ارجہ لیتے ہیں جہاں سے ہم طاقت حاصل کرتے ہیں اور ملک کی تعمیر میں اس کو لگاتے ہیں اگر یہ سوچ ہو تو میں سمجھتا ہوں پرابلم نہیں ہوتی ہے پریشانی وہاں سے بھی شروع ہوتی ہے کہ نماز پر ایک دھرم وشیز کے لیے تو پابندی لگائی جائے جس کا میں سواگت کرتا ہوں لیکن کسی کے اوپر پھول اور مالک برسائی جائے اور سڑکے بند کر دی جائے لوگ ہسپٹل میں جانے جاننا چاہے اور ایمبولنس تک نہیں پہنچ سکے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ ہو یہ اہم ایشو ہے اہم ایشو یہ نہیں ہے میں اسی طریقے سے ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں گروہ جی سے انہوں نے بات کی ہے ڈیل ہی اسکول میں بچوں کو پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ چلے جائیں نماز پڑھنے کے لیے میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں یہ پرمیشن نہیں ہے بچوں کی دو بجے چھٹی ہوتی ہے اور دو بجے سے پہلے ان کو نکلنی کی پرمیشن نہیں ہو رہی ہے دلی اسکول کے اندر اور وہ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں یہ آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دے رہا ہوں لیکن ہنگامہ نہیں ہو پا رہا ہے خود اس میں میرا اپنا بیٹا شامل ہے اس لیے کہ بھئے ٹھیک ہے جب سب کے ساتھ یہ رول لاغ ہو ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے جب کی ایک چیز اور کلیر میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب کا انڈیویجول جو آستہ ہے اس میں کوئی بات نہیں نماز اگر کوئی پڑھنا چاہتے اسے پڑھنے دیا جائے ہو نہیں کوئی کھیلنا چاہتے کھیلنے دیا جائے جن ماسٹمی کوئی منانا چاہتے اسے منانے دیا جائے کرسماس کوئی کرنا چاہتے کرنے دیا جائے لیکن کسی دوسرے پر تھوپہ نہیں جائے کہ تمہیں بھی کرنا ہوگا اور اگر سب کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جن ماسٹمی منائے تو دوسرے لوگ بھی منائیں گے ویسے میں ایک آخری بات کہہ کہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہوں وہاں پر پراپر ایک پیپر پڑھایا جاتا ہے جسے میں خود پڑھاتا ہوں انڈین ریلیجن اینڈ کلچر کہ تمام کے تمام جو دھرم ہیں اور تمام کا تمام جو کلچر انڈیا کے اندر جو پائے جاتا ہے سب ایک دوسرے کو جانے تاکہ ایک دوسرے کی عزت کرسکے اور ایک ساتھ دیش کو آگے بڑھا سکے ایک ساتھ دیش کی تعمیر کرسکے بہت بڑی بات ہے برج گوپال ہمارے ساتھ لگاتا رہے ہیں برج گوپال جی اب کل بلا کر کے مسلم سکولر ہوں یا مسلم سمودائے ہو آپتی جنمشتنی سے نہیں ہیں آپتی اس آدیش سے ہے